حضرت شیخ واللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اس مضمون کو حضرت نے بہت ہی امدہ طریقے سے لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اب سوائے ان لوگوں کے جو بلکل ہی غبی ہوں بلکل ہی کن ذہن ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے بعض اوقات بعض باتوں سے بعض تکلیف پہنچتی ہے اور یہی اسی بات کو اگر انسان سمجھ لے تو سارا سلوک تے ہو جاتا ہے کہ میں میرا کوئی عامل میرا کوئی قول میرا کوئی فعل کسی کے لئے عذیت کا ذریعہ نہ بڑھیں اب جب سب کے لئے آپ یہ سوچو گے تو پھر درجہ بدرجہ مقام بلند ہوتا چلا جائے گا اپنی اولاد کیلئے بھی آپ سوچیں گے اس کو تکلیف نہ پہنچے بیوی کیلئے بھی سوچیں گے تکلیف نہ پہنچے تو لازم بات ہے کہ مہباب کا مقام اس سے ان سے بلند ہے ان کے لئے بھی سوچیں گے بھی ان کو تکلیف نہ پہنچے کسی طریقے سے شیخ ہے استاد ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے یقین تو بس ایک بات اگر ہم سمجھ میں آ جائے کہ ہم کسی کے لئے عذیت کا سبب نہ بن اور فوری طور پر توازو اختیار کریں عاجزی اختیار کریں اور اعتراف قصور جس کو حضرت نے فرمایا اگرچہ تمہارا قصور نبی ہو تب بھی کہہ دو کہ صرف غلطی ہو گئی مجھ سے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے کتنی ہی بڑی غلطی ہو گئی وہ کسی سے لیکن اگر آپ وہاں لڑنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی دو ہاتھ لگا دے گا آپ سے بھی ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے لیکن یہاں آپ نے کہا کہ غلطی ہو گئی معاف کیلئے ٹھیک یہ ہو سکتا ہے اس غلطی آپ کی غلطی سے اس کا نقصان بھی ہوا ہو آپ کو برا بھلا بھی کہے گا لیکن اس کے بعد پھر اور کچھ اس کے بعد ہے نہیں جب آپ بار بار کہیں گے یہ واقعی میری غلطی ہے مجھے معاف کر دیئے حضرت ڈاکٹر عبداللہ آخر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں نے ایک جگہ پڑھا ان کے ایک عزیز ملنے کے لئے جب تشریف لائے بعض عزیزوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی عذیت دینے والے ہوتے ہیں بہت عذیت دیتے ہیں انہوں نے آتے ہیں حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اب حضرت اتنی بڑی شخصیت اتنے مریدین فرما رہے ہیں کہ بھائی ارے بھائی ہمیں معاف کر دو ارے بھائی ہمیں معاف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی بھائی مطلب بار بار ایسے آج جانا اور وہ صاحب ان کا پارہ چڑھتا جگہ جا رہا ہے لیکن بلافق چھنڈے ہو گئے جب چلے گیا تو کسی نہیں کہا جب فرما رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے یہ ہمارے عزیز ہیں انہیں غصہ آتا رہتا ہے اب ہمارے پاس کا کوئی اور علاج نہیں ہے ہم اپنا ہی قصور مان لیتے ہیں بس تو یہ اعتراف قصور جو ہے یہ بڑی چیز ہے مہت بڑی نعمت ہے جیسے حضرت نے حضرت مولانا شاہ کی مصر صاحب مددل حلالی کا واقعہ سنایا یہی حال طلبہ کا ہے اگر کوئی طالب علیہ مستاد کے بعد آ کے بیٹھ جائے تو استاد جی غلطی ہو گئی اور کہے کہ میں حاضر ہوں مجھے ماری استاد مارے پیٹے گا نہیں بلکہ سمجھ جائے گا کہ واقعی اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اس لئے اب یہ سزا کے قابل نہیں رہا اللہ رب العزت اعتراف تو بہت بلند و بالا ہے اس کے سامنے تو ہمیں سراپا خصور اور رہنا چاہیے اللہ سے ہماری کون سی بات چھپی ہوئی ہے اس لئے جو گمی کوتاہیاں غلطیاں ہم رات دن کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے وہ ہم نافرمانی کرتے ہیں ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں چھپکے کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا جان لیجئے کہ کوئی بھی نہیں ہے آپ اکیلے ہیں تنہا ہے تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اسی کو تو کسی نے کہا کہ چوریاں آنکھوں کے اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو وہ بے نیاز اللہ کی ذات سب کو جانتی ہے اب ہم آنکھوں سے چوری کر رہے ہوں یا دل میں خیانت رکھتے ہوں اس سے بعض لوگوں نے بعض لوگوں کے واقعات بتائے تو میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا بہت دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی کا راز معلوم ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسی سے کہہ دو کہ بھئی تم جو کچھ یہ کر رہے ہو اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے سب سے چھپا رہے ہو کیونکہ اللہ سے پوشیدہ پا سکو اور آدمی کو اصل حیاء اللہ ہی بھی کرنی شاید ہاں اتفاق سے صبح وہاں جانا ہوا تھا جانی تو اصل بیان کرنے کا میرے ارادہ یہ تھا کہ بڑوں کے سامنے بیعد بھی مت کرو بڑوں کے سامنے آواز اونچی مت کرو اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات آئی آیت نازل ہوئی کہ اپنے نبی کے سامنے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْدِ اونچی آواز سے ایسے مت بلاو پکارو جیسے کہ تم آپس میں پکارتے ہیں دوسرے قَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ انْتَحْبَتْ عَعْمَالُكُمْ وَنَا ہوگا کہ تمہارے اعمال حق ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں وَانْتُمْ لَا تَشْرُونَ اس طرح سے ضائع ہوں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو یہ حکم بتایا گیا کہ اپنے بڑوں کے سامنے یہی حکم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لے گئے لیکن آپ کے روز اغدس پر جانے والوں کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہاں اونچی آواز سے سلام بھی نہ کریں خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ زیرِ لَب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اب بھی یہی حکم ہے کہ وہاں اپنی آواز کو بلند نہ کریں لیکن ہماری بدقسمت ہے کہ ہم وہاں جا کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہم وہاں پر بے عدی کا یہ عالم ہے کہ بجائے صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں ہم وہ موبائل سے ویڈیو فلمیں بن گئی ہوتی ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ہماری بدنشیبی کہ ہم نے مسجد کے مقام کو بھی نہیں چھوڑا اور پھر اس کے بعد روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بھی بجائے اس کے کہ ہمیں وہاں کسی اور بات کا خیال ہی نہ آتا وہاں تو صرف یہ آتا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا ہے لیکن ہمیں تو یہ ہے کہ دکھانا ہے کہ ہم نے دیکھو وہاں گئے تھے روزہ پر ہماری تشویر آئی دی یہ ویڈیوی ریاکاری نہیں دور کے آئے سارے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم وہاں گئے تھے یہ تشویر ہے یہ ویڈیو بنائیے ہم نے یاد رکھئے کہ مقام جتنا اونچا اور بلند ہوتا ہے گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے وعبال بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے ایک گناہ جو آدمی گھر پر کرتا ہے اس کا وعبال اور ہے مسجد میں کرے تو اور ہے مسجد نبوی میں کرے تو اور زیادہ وعبال ہے اور پھر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عدی کی بات لیکن اب قوم کو کون سمجھا ہے ایک دو آدمی نہیں ہے وہاں تو یوں کہہ لیجئے کہ اگر اسی فیصد نبوی فیصد یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں بس مبائل اپنے سر سے ہونچا ہوتا ہے اور وہ سب کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے آگے پیسے سے اللہ حافظ تو جس شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا عدد کرو احترام کرو اپنے خصور کا اعترام کرو بے عدد بی نہ کرو ان کے سامنے آج وہ قوم بے عدد بی اس طریقے سے کر رہی ہے ہم دوسروں سے کیا کہیں دوسرے لوگوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی تحرین کر دی پہلے تو ہم نہیں انہیں موقع دیا ہم خود اس میں مقتلع ہیں توبہ کرنی شاہیے استخفار کرنی شاہیے وہ مقام جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے آج میں کو چاہیے یک سوئی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں روز عدد پر حاضر ہوں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کریں پیش کریں اور اس مقام پر اللہ سے دعا بھی مانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہیں اب نبی جو تعلیم لے کر آیا ہے ایک طرف تو ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور دوسرے ہم سے سفارش بھی کرانا چاہتے ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کسی کے پاس اگر آپ جائیں کہ ہماری سفارش کر دو لیکن آپ اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہوں آپ کی سفارش کرے گا آپ کو اپنے سامنے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا کس مو سے ہم سفارش کے لیے کہتے ہیں اس لیے عدد بڑی چیز میرے والی صاحب فرمائے کرتی تھے کہ اگر کوئی تمہارا بڑا یہ کہہ دے کہ یہ پہاڑ اٹھا لو تو تمہیں پتہ تو ہے کہ پہاڑ اٹھے گا نہیں لیکن جا کر اٹھانے کی کوشش کرو اور آ کے کہہ دو مجھ سے اٹھا دیں اپنے خصور کا اعتراب کر لو کہ مجھ سے اٹھ نہیں رہا تو بات کیا ہے کہ اس کو بھی پتا کہ یہ نہیں اٹھا سکے گا لیکن وہ بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر تحریک بھی پیدا ہوئی جذبہ پیدا ہوا بس کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا یہی اصل چیز یہی دیکھا جاتا ہے تو بزرگان دین کی خدمت میں ہم جو جاتے ہیں اسی لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور آج اگر تشبو کوئی بات کہہ دی جائے تو اسے برہ لگتا ہے حالانکہ اچھا ہے باپ ہو مستاد ہو شیخ ہو وہ اگر اصلاح کا کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا ان کے پاس جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے والد ہیں تو وہ بھی اپنے بچے کے خیرخواہ ہوتے ہیں اولاد کی خیرخواہ ہوتے ہیں مستاد ہے وہ اپنے شاگرد کا خیرخواہ ہوتا ہے شیخ ہیں تو وہ بھی اپنے مرید کا خیرخواہ ہوتا ہے اس لیے ان کے پاس جانے کا اصلاح تعلق کا اصل مقصدی ہے تو کوئی بات اگر ایسی دیکھی جائے جو مناسب نہیں ہے تو بعض اوقات غیر محسوس طریقے پر اور بعض اوقات احساس دلا کر اس بات کو کہا جائے تاکہ سامنے والا سن کر عمل کرنے کی پوشش کرے اور سننے کے بعد بھی وہ سن ہی رہے تو اس سے لیے اس کا پیمانے کا پتہ چل جاتا ہے کہ عمل کرنے کی قوت پتہ نہیں ہم ایک درجے میں سننی اس نام کے عدوار سے بھی ہیں کہ سنو چکے ہیں اللہ رسول کی حکامات ہمارے سامنے پڑھے جاتے ہیں بتائے جاتے ہیں لیکن ہم سنو ہو گئے ہیں بالکل اس لیے اس معنی کے عدوار سے بھی سننی اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ سنی سنائی بات پر ہم نے یقیم کیا اس لیے سننی تو بات اس میں تو کوششک نہیں ہے اصل تو سننی کس کو کہتے ہیں جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہو اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت اب جس کا جی چاہے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے اہل کچھ لوگ اہل منت ہوتے ہیں کچھ اہل سنت ہوتے ہیں اصل میں یہ حدیث کا ترجمہ ہے مَا آنَا عَلَيْهِ وَاسْحَابِ اہل سنت والجماعت ایک حدیث کا ترجمہ ہے مَا آنَا عَلَيْهِ وَاسْحَابِ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے بہتر تہتر تہتر ایک فرقہ ناجی ہے باقی بہتر فرقے دو دق میں جائیں گے یعنی بہتر فرقے تو ہیں جو دو دق میں ہی جائیں گے ایک فرقہ ہے جو ناجی ہے نجات پانے والا صحابہ نبو شای اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے اس ورہ آپ نے فرمایا مَا آنَا عَلَيْهِ وَاسْحَابِ مَا آنَا عَلَيْهِ جو میرے طریقوں پر ہے اور میرے طریقوں سے مراد کیا ہے بھئی سنت ہے یعنی میری سنتوں پر ہے اور وَاسْحَابِ میرے صحابہ کے طریقوں پر ہے صحابہ سے مراد کیا ہو گیا جماعت یہ ہے اہل سنت والجماعت اس کا ترجمائی مَا آنَا عَلَيْهِ وَاسْحَابِ جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو بس وہ اہل سنت والجماعت اب ہر آدمی سوچ لے اندازہ رگا لے اس پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھ لے کہ میں آپ کے طریقوں پر ہوں یا نہیں صحابہ اکرام کے طریقوں پر ہوں یا نہیں اگر ہے تو اس کے لئے مبارک بات اللہ تعالیٰ اس پر خائم و دائم رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر اور آپ کی جماعت یا صحابہ کی جماعت ان کے طریقوں پر ہمیشہ رہے تو پھر وہ اہل سنت والجماعت ہے ورنہ خالی اپنے آپ کو کوئی دس ہزار کا دس لاکھ مرتبہ بھی اہل سنت والجماعت کا ہے لیکن عاملاً بدعات میں مقتلع ہو تو وہ اہل سنت نہیں ہو سکتی کیونکہ سنت کا تو آپ نے تعریف کر دی جو میرے طریقے پر اب آپ دیکھتے ترے جائیے پرکتے ترے جائیے یہ آپ نے سنت ہے یا نہیں آپ نے کیا یا نہیں کیا چلی آپ نے نہیں کیا تو صحابہ نے کیا یا نہیں کیا جماعت تو موجود ہے نا یا آپ کے طریقے پر یا آپ دیکھ جماعت کے طریقے پر کیونکہ جماعت بھی وہ ہے جو اپنی نفتانی خواہش پر بشنی کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواہشات نفتانی پر عمل نہیں کرتے وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْحَوَا آپ خواہش سے بولتے بھی نہیں وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُ الْحَوَا جو وحی کی جاتی ہے وہ تو وہی بیان فرماتے ہیں لازم بات ہے صحابہ اکرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے عاشق تھے آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے ہما تن متوجہ رہتے تھے بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی جگہ خون بہانے کے لیے کہتے تو خون بہانے کو تیار کتنے صحابہ اکرام ایسے آپ کے عاشق تھے کہ پوچھئے من اللہ تعالی نے ایسے جماعت بنائی کہ اب شاید قیامت تک ایسے اور کوئی جماعت تیار ہی نہ ہو وہ پیمانہ اور سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچہ سے صحابہ اکرام بنے پیدا ہوئے اور پھر ان کا جو مقام ہے کیا کسی کو حاصل ہو سکتا ہے کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا بہرحال اصل بات یہی ہے کہ آدمی اپنے خصور کا اطراف کرے ہر آدمی کو دیکھو بھائی اپنے گناہوں کا علم ہوتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں اللہ کے علم میں تو ہے اس لیے دو چار رکعات پڑھ کر اللہ تعالی سے گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ اللہ غلطی ہو گئی میں اپنے خصور کا اطراف کرتا ہوں آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اگر آپ نے میرے دستگیری نہیں کی اگر آپ نے مجھ سے میرے گناہوں پر معافضہ فرمایا تو میں قیدہ نہیں رہوں گا اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے تو بعض گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو انسان خود کرتا ہے اور اس کا تعلق صرف اللہ تعالی سے ہوتا ہے ان کا معاملہ معافی کا آسان نہیں لیکن بعض وہ گناہ جس میں حقوق العباد غصب ہوتے ہیں اور حقوق العباد جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اس میں جب تک آدمی حق قیاب ادا نہ کرے طلاقی نہ کرے اس وقت اللہ تعالی معاف نہیں کرتے یہ مطلب نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے اللہ کو قدرت ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس میں بندے کا حق متعین ہو گیا اس لیے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بندے سے پہلے معافی مانگو وہ بندہ معاف کر دے گا تو میں بھی کر دوں گا البتہ اس دعا ہے جو تھوڑی سی امید پیدا کرتی ہے اور عام طور پر عمر حج پر جو جو جاتے ہیں تو دواف کرتے ہوئے وہ دعا دور پر پڑھی جاتی ہے بس اس دعا سے بہت امید پیدا ہوتی ہے لیکن اس دعا پر امید کرتے ہوئے آدمی دوسرے کے حقوق کو غصب نہ کرے وہ دعا کیا ہے اللحم اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حَقُوقًا خَسِيْرَةً فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنِي اللہ بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے ماں بین اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حَقُوقًا كَسِيرَةً فِي مَا بَيْنِ وَبَيْنِ وَحَقُوقًا كَسِيرَةً فِي مَا بَيْنِ وَبَيْنَ خَلْقِ اور بہت سارے حقوق یا اللہ وہ ہیں جو میرے اور مخلوق کے درمیان اللہم مَا کَانَ لَكَ مِنْحَا فَقْفِرُ بُلِي اللہ جو تجھ سے متعلق ہیں وہ تو معاف فرما دیجئے مقفرت فرما دیجئے جو آپ سے متعلق ہیں وہ تو معاف فرما دیجئے وَمَا كَانَ لِكَلْقِكَ اور جو مخلوق سے متعلق ہیں فَتَحَمَّلُ وَعَنِّ آپ بھی اٹھا لیجئے اسے لیے فَتَحَمَّلُ وَعَنِّ میرے طرف سے آپ ہی ادا کر دیجئے ان حقوق کو بھی کیونکہ میں تو ادا نہیں کر سکتا فَإِنَّهُ لَا يَخْفِرُ الزُّنُوَ إِلَّان اس لیے کہ آپ کی اسیوں گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں یہ دعا یاد بھی کر لینی چاہیے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک بڑا محتاج ہے اور ہم سے غلطیاں خطائیں ہوتی رہتی ہیں تو ہمیں ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہیں اور اسی دریخے سے بندگان خدا کے جو حقوق ہم ضائع کرتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ ان کو حقوق کی ادائیگی کہ ہم کوشش کریں حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے لیکن اگر ممکن نہ ہو ہم سے تو کس صورت میں کم سے کم یہ دعا ضرور کر لیا کریں کہ اللہ فتحمل ہوا انی نئی طرف سے آپ اس کو اٹھا لیے فَإِنَّهُ لَا يَقْفِرُ الزُّنُوَ إِلَّان اس لیے کہ آپ کے سیوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی اللہ تعالیٰ بن فضل و کرم سے اس دعا کو بھی ہم سب گیا حقوق قبول فرمنا الحمدللہ رب العالمين ملاقبت بمتقین السلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعالیہ واسحابہ اجمعین لکہ الحمد و حمدن کسیرا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قناہوں کو معاف کرنے عافیت نصیب فرمان ہر شرح سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمان ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یا اللہ جان بوجھ کر ہوئی ہم جانے میں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمیں متوازے بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری طبیعتوں میں عاجزی اور ان کے ساری بیدا فرما دیجئے حقیقت میں اے اللہ ہمیں عاجزی ان کے ساری عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور سارے مخلوق کی نگاہوں میں بلند فرما دیجئے اپنی نگاہوں میں بلند فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ اصل بڑائی توعافی کے ہے اصل کبریائی توعافی کے لیے ہے آپ اپنے فضل و قرم سے اے اللہ اپنے فضل و قرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اپنے خصور کا اعتراف کرتے ہیں ہمارے سارے گناہوں کو اپنے فضل و قرم سے معاف فرما دیجئے ہمارے بیماروں کو شفاعتا فرما جو مقروض ہیں ان کے خرضوں کو عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جب پر زندہ رہیں آپ اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جار چکے اللہ ان کی مغفرت فرما خصوصا ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوزہ باب والدین اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گا ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے بھائی جائیم افتاب صاحب ان کے لئے بھی دعا فرما اللہ تعالی مغفرت کاملہ فرما دے اسی طرح حقیب فاروق صاحب کے اہلیہ کا قلعات انتقال ہوا دعا فرما علیہ اللہ تعالی انہیں بھی اپنے فضو و کرم سے ان کی بھی مغفرت کاملہ فرما دے اسی طرح عبراہیم صاحب ان کا انتقال ہوا ان کے لئے دعا فرما علی اللہ تعالی مغفرت کاملہ فرما دے یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ sallallahu sajam کی تعلیمات پر عمل کی توقیق عطا کرنا اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر کرنا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واسحابہ اجمعین آمین برحمت تیرہ